پھر آگے چلتے ہیں لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ یہ بھی بڑی عجیب تعبیر ہے بڑی خوبصور تعبیر ہے قرآن کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے فائدے میں یعنی ہر نفس کے فائدے میں وہ جائے گا جو اس نے کمایا اور اس کے نقصان میں وہ جائے گا جو اس نے کمایا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَبَسَتْ اللہ فائدے میں علیہ نقصان میں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ فائدے میں وہ چیز جاتی ہے جو کمائی جاتی ہے نقصان کیسے ہوتا ہے کسی چیز کے کمانے سے ہم کہتے ہیں ہم محاورے میں استعمال کرتے ہیں گناہ کمانا لیکن یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے اس میں بڑی گہرائی ہے اس میں سمجھنے اس طرح کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وہ اپنے لیے اپنے لیے اچھائی کمارا ہے اپنے لیے فائدہ کمارا ہے لیکن اصل میں کمارا ہوتا ہے اپنے لیے مصیبتیں جس طرح ایک اور مقاب پر فرماتے ہیں جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظالمانہ طریقے سے وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں یعنی ان کو بظاہر لگتا ہے کہ وہ پیسے کمارے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں اپنی ہی تباہی ڈال رہے ہیں اس کی میں ایک اور آسان مثال دے دیتا ہوں آپ کو فرض کریں کسی نے آسان طریقے سے پیسے لینے اس نے لوٹنا ہے کسی دکان میں جا کے اس نے گروسری سٹور میں جا کے کیشئیئر کے سامنے پسٹول رکھی اور اس کو وہ لوٹ رہا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ بڑی جلدی میرے بہت آسانی سے پیسے بن جائیں گے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ سیکیورٹی کیمرہ دیکھ رہا ہے اور پیچھے پولیس والا باہر پولیس والا کھڑا ہے اس نے اپنا سائرنٹ بھی آن نہیں کیا وہ بس انتظار میں آئے کہ یہ بچہ باہر آئے تو اس کو جیل میں ڈالا جائے اس کے ذہن میں آئے کہ میں پیسے کمارا ہوں لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ جیل ٹائم کمارا ہے تو ہم کبھی کبھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ہمارے اپنے لئے مصیبتیں کماتا ہے اس کا ایک پرنسپل بھی آپ سمجھ لیں کچھ منٹ ایک دو منٹ میں وہ یہ ہے کہ راتارہ نے ایک قانون بنایا ایک فطرت بنائی ہے دنیا میں وہ کیا ہے کہ آپ نے پہلے مشکل سے گزرنا ہے پھر آسانی آتی ہے اور اگر آسانی کا راستہ چوز کرنا ہے تو بعد میں جا کے مشکلیں آئیں گے جس نے ورزش کرنی ہے جس نے صبح اٹھ کر محنت کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے بچے نے پڑھائی کرنی ہے جس نے اپنے کام پر پوری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے اس کو آگے جا کے پروموشن ملنی ہے اس کی زندگی میں آسانی آنی ہے اس کی وجہ سے جس نے اپنے کھانے میں کھانے کے معاملے میں اپنے ساتھ ڈسپلن کا اتمام کیا اس نے ٹھیک طریقے سے کھانا کھایا غلط خراب چیزیں نقصان دینے والی چیزیں نہیں کھائیں سموکنگ سے دور رہا ان آسانیوں کی طرف نہیں گیا اس نے آگے جا کے اپنی زندگی میں آسانی پیدا کیے لیکن جن لوگوں نے شروع میں آسانی بچے نے کہا کہ میں نے نہیں پڑھائی کرنی ہے میں نے بس گیم کھلنی ہے میں نے سونا ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ آسانی کا راستہ چوز کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تین چار پانچ سال بعد جب وہ ورک فورس میں جائے گا اور اس کو کوئی جاب نہیں ملے گی اور جب جائے گا بھی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اس کی لٹرسی اتنی اچھی نہیں ہے اس نے اپنے لئے مشکلات کمائی ہیں اس آسانی کے ذریعے سے اس نے اپنے لئے مشکلات کمائی ہیں اور یہ ایک پرنسپل ہے اللہ تعالیٰ کا اسی لئے اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی ہمیں اگر لگے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ذرا مشکل ہے بات یہ ہے اللہ کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے لئے تمہارا بوجھ ہلکہ کر دے تو یہاں پر ہے کہ ہمارے فائدے میں ہیں جو کچھ اچھائی ہم نے کمائی اور ہمارے نقصان میں ہیں جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں ہم کمارے ہیں لیکن اثر میں ہم اپنے لئے برائی کمارے ہوتے ہیں اس کے کچھ اور مفاہیم بھی ہیں ان میں سے ایک دو کم ہے کیوں کہ مختصر سیشنز ہیں ہمارے اس میں میں ذکر ایک چیز کا کر دوں کہ یہاں پر ایک طرف تو کسبت کا لفظ استعمال ہوا ہے کمانے کے لئے دوسری طرف عربی میں اکتسبت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو عربی میں ہوتا ہے کسب اور اقتصاب اور اقتصاب استعمال ہوتا ہے ایسی چیز کے لئے جو غیر طبعی ہو یعنی ان نیچرل ہو تو ایک طرف تو اشارہ اس طرح ہو گیا کہ جو اچھائی ہم کماتے ہیں اس میں ہماری فطرت کا عمل دخل ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر ہی ڈالا کہ ہم اچھے کام کریں آپ اصل میں اچھے ہیں آپ اصل میں اچھے ہیں اصل میں آپ برے نہیں ہیں اصل میں آپ اچھے ہیں اور اچھائی کی طرف مائل ہیں اور آپ کو وہ اچھائی اگنور کرنی پڑتی ہے اور اس پر حاوی آنا پڑتا ہے برائی کرنے کے لئے اس طرف بھی ہلکا سا اشارہ ہو گیا ان الفاظ میں لَهَمَاكَثَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَثَبَتْ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ایک عجیب سا عربی کے قواعد کی بنیاد پر ایک عجیب سا محاورہ استعمال کیا ہے قصب کے معنی ہوتے ہیں آسانی سے کچھ کرنا فَعَلَا اور اِفْتَعَالَ یعنی اکتصبہ اس کے معنی میں ہوتا ہے کوئی چیز جو مشکل سے کی جائے جس میں زیادہ مشقت استعمال ہو تو لگے تو ہمیں یہ کہ اچھائی مشکل سے ہوتی ہے اور برائی آسانی سے کمائی جاتی ہے لیکن یہاں پر الٹا استعمال کر دیا جو اس نے آسانی سے کمایا اور اس کے نقصان میں جائے گا جو اس نے بڑی مشکلوں سے کمایا اس طرح سے کچھ اشارہ ہے اس کی طرف تو اس کو بھی سمجھ لیں اس کی بھی ایک سائکولوجی ہے اصل میں اس کا تعلق ذہنیت سے ہے اگر میرے ذہن میں یہ بات کلیر ہے کہ جو میں کرنے لگا ہوں اس کا بہت بڑا انام ہے اس کا بہت بڑا انام ہے اگر میں کسی سے کہوں یہ گاڑی فکس کر دو اس کو گاڑی فکس کرنی نہیں آتی میں نے کہا کچھ سیکھ لو دو تین دن میں تمہیں دے رہا ہوں یوٹیوب پہ جا کے ویڈیوز دیکھ لو کچھ ریسرچ کر لو یہ گاڑی مجھے فکس کر کے دو وہ کہا کیوں کروں کیا دوگے مجھے میں کہوں کہ اگر فکس کرو گے دو دن کے اندر میں تمہیں ایک ڈالر دوں گا تو اس کی محنت کو آپ کو ایک ڈالر کی محنت اس کو نظر آئے گی آپ کو وہ کریں بھی شاید کریں یا نہ کریں دوسرا ہے میں کہوں یہ دھوپ میں گاڑی کھڑی ہے روزہ رکھا ہوا ہے یہ گاڑی فکس کرو دو دن میں جو ریسرچ کرنی ہے خود کرنی ہے آتا ہے نہیں آتا بس سیکھ لو اور کر دو یہ مجھے فکس کتنے بیسے دوگے میں تمہیں لاکھ ڈالر دوں گا دو دن کے اندر اندر اس کی محنت اس کی پڑھائی اس کا دل لگا ہوگا اس کو باہر روزے کی گرمی بھی نہیں لگے گی کیوں کیونکہ اس کو پتہ ہے اس محنت کے آخر میں جو آ رہا ہے وہ آسانی آسانی ہے اس کو وہ آسانی ایسی نظر آ رہی ہے کہ اب ساری مشکلیں آسان ہو گئیں اسی لئے لاحامہ کا ثبت کے الفاظ بھی بہت اہم ہیں کہ جب ایمان آ جاتا ہے نا انسان کے اندر وہ جو پہلی آیا تھا نا سمعنا و اطعنا غفرانا کا جب ایمان آ جائے ہم نے اللہ کی بات سن لی تو ہماری ذہنیت بدل جاتی ہے جو چیز پہلے مشکل لگتی ہوتی تھی اب اس کی ویلیو دیکھ کے اس کا نتیجہ دیکھ کے وہ چیز آسان ہو جاتی ہے اور جو چیز پہلے بہت آسان لگتی تھی گناہ آسان لگتا تھا حرام چیز آسان لگتی تھی اب اس کے قریب جاتے ہوئے سانس جو ہے وہ آ جاتی ہے یعنی سانس بھاری ہو جاتی ہے کہ کی نہیں جاتی کیوں نہیں کی جاتی کیونکہ اب پتہ ہے اس کے ساتھ جو مشکلیں آنی ہیں سو علیہ مکتہ ثبت